آج مجھے کہنے دیجئے اور قصور کے باسیوں کلمہ پڑھنے والو ہمارا ایمان مکان کی چھت پر کالی ہنڈیاں رکھی ہوئی ہے پوچھا جائے یہ کالی ہنڈیاں مکان کی چھت پر دو کروڑ کا مکان بنایا ہے کیوں رکھی ہوئی ہے کہاں نظر نہیں لگتی یہ گھوڑا آرہی ہے میدان گاڑی خرید کر لے کر آیا ہے الٹی جوتی ٹوٹی ہوئی اس کے سامنے باندھی ہے کہاں یہ الٹی جوتی کیوں لٹکائی ہوئی ہے کہاں اس سے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا یہ کالے کپڑے گاری کے ساتھ کیوں ہوا میں پرباز کر رہے ہیں کہاں نظرِ بد نہیں لگتی ہاتھ میں من کے کیوں پہنے ہوئے ہیں موت نہیں آتی کان کے اندر یہ لوہے کا چھلہ کڑا کیوں پہنے ہوئے ہیں کہاں بیماری نہیں لگتی آخری انگلی میں یہ چھلہ بواسیر کا کہاں سے لے کر آیا ہے کہاں بابے کی قبر سے لائے ہوں بواسیر نہیں ہوتی پھر میں کیوں نہ کہوں کان کھول کر سن لو اوہ کلمہ پڑھنے والوں اس کلمہ پڑھنے والے کا ایمان جوتیوں پر ہے ہنڈیوں پر ہے منکوں پر ہے کڑوں پر ہے تعویدوں پر ہے جب تک اس کا ایمان ان جوتیوں پر رہے گا مالک کریم اس کو ہر جگہ پر جوتیاں مروائے گا اور جب اس کا ایمان جب رب پر اس کا ایمان ہوگا آسمان سے بھی خدانے اتریں گے زمین بھی اپنی لہلہاتی کھیتیاں اگائے گے ہمارا ایمان جی یہ کیسا درخت ہے شاہ صاحب نے یہاں آرام فرمایا تھا شاہ صاحب چلہ کشی کر کر جب باہر نکلے اس ہوا مہینے کے بعد اس درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے تھے تو وہ برکتیں اس درخت سے حاصل ہو رہی ہیں کیا ہمارے علاقوں کے اندر درختوں کے اوپر پیلے اور کالے اور سبز جھنڈے کون بانتا ہے یہ کلمہ پڑھنے والا بانگ رہا ہے یہ سمجھتا ہے اس درخت کے اس درخت کی عبادت سے بابا جی خوش ہوں گے جب بابا جی خوش ہوں گے تو بابے کا رب خوش ہو جائے گا لا حول ولا قوت الا باللہ اہل ایمان درختوں پر ایمان درختوں پر ایمان پتھروں پر ایمان یہ پتھر سبز رنگ کا ہے فلا نسل سے ہے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے پتھروں کا پتھر سب سے عمدہ پتھر بیت اللہ کے پتھر ہے اس سے افضل بھی کوئی پتھر ہے حجرِ اسود مالک کریم نے آسمان سے بھیجا مسلمان اسے چومتے ہیں قیامت کے دن یہ حجرِ اسود جس مسلم مواحد نے اس کو چوما اس کے ایمان کی گواہی رب کی بارگاہ میں ایک دے گا کہ یہ مسلم تھا مواحد تھا اس پتھر کو ہاتھ لگاتے ہوئے چومتے ہوئے فاروقِ آدم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پتھر نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے ہم تو بابے کے پتھر اٹھا کر معصوم بچوں کے گانوں پر رگڑتے ہیں برکت کے لیے بابے کے گمبند کی کلی گری ہوئی گھر میں لے آتے ہیں کلر کہار کے بزرگوں کا کڑوا پانی گردوں کے ڈیلائشز کے لیے مریض کو پلا دیا جاتے ہیں بواسیر کا چھلہ لاہور کی داتا کی قبر سے لا کر ہم معصوم بچے کی انگلی میں پہنا دیتے ہیں اے اہلِ ایمان تیرا ایمان کدھر ہے تو ربِ کریم کو بھول چکا ہے ربِ کریم تو وہ ہے لا تاخدہو سنا تم ولا نوم جسے نین تو بڑی دور کی بات کبھی اُن بھی نہیں آتی موسیقی 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 موسیقی